مہترم دوستو اسلام علیکم آپ یہ تصویری جلکی دیکھ رہے ہیں سن بھی دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی مہرمانی تو آپ نے گفت کو سن لی کہ یہ نعرے لگ رہے ہیں سندھ کے علاقے میر پرخانس کے پاس کہ یہ ڈاکٹر شاہ نواز جو تھے ان پہ ازام لگایا گیا بلاسفیمی کا توہین رسالت کا پھر یا رسول اللہ کے نام پہ اور یا علی کے نعروں کے ساتھ جو ہے ان کا سر چاہیے ڈاکٹر شاہ نواز کا سر چاہیے کا مطالبہ یہ حجوم کر رہا تھا اور نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا سر کیا ان کی لاش کو بھی جلا دیا گیا اب یہاں کچھ فرقے کچھ کیورڈ ذہن میں رکھئے گا یا رسول یہ عاشقان رسول ہیں علی کے بھی نعرے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور توہین رسالت کے نام پر ایک تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے مگر ساری گفتوگ پڑھنے سے آگے بڑھنے سے پہلے میں دو علماء کے آپ کو گفتوگو سنواؤں گا غور سے سنیے گا میری آپ سے ریکویسٹ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو تاریخ محسوس صاحب کی ویڈیو آپ کے سامنے چلا ہوں گا اور ایک عالم دین ہے جن کا نام میرے پاس لیں گے لیکن سوشل میڈیا میں میں نے وہ ویڈیو جو ہے اپلوٹ کی ہے سنیے اس میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتوہ دیتا ہوں آپ حضرات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے ہمیں منحوس عدالتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے تو آپ نے گفتو کو سنی مولانا نے کہا کہ ان کو وہی موت کے گھاٹ اتار دیں کون حجوم یہ حجوم جو ہے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں کب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے مولانا کیا فرما رہے ہیں پھر سامین اور ناظرین فیصلہ کریں ایک دن اس شار کو صحابہ کرام پکڑ کر لے آتے ہیں جو مکہ میں حضور کے خلاف شیر پرتب حجم کہتا تھا سرکار باہر محول نہیں تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے خاموش اختیار کی اب مدینہ آ گیا اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا بعض حضرات نے دیکھا پکڑ کے بوری میں بند کر کے لے آئے سرکار کے سامنے پھیک دیا گیا حضور نے ارشاد فرمایا اس کی زبان کار دو تاریخ لرز گئی مکہ میں جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا جو کورا بھیکنے والی کی عیادت کرتا تھا اس سے مدینہ میں آگے کیا ہو گیا تاریخ لرز رہی تھی یا با صاحب اکرام نے آگے آرکچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زبان کار دوں کیا تم نہیں جاؤ علی تم اس کی زبان کار دے مولا علی نے اس کی بوری کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک مرتبہ شہر خدا اٹھا کے چلا شہر سے باہر نکلے تو کمبر کو آواز دی میرا اونٹ لے کرا اونٹ آ گیا مولا نے اونٹ کو کھولا تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے کہ اب ہی زبان کٹے گی علی نے اونٹ کھول دیا پھر شہر کو کھولا پھر دو ہزار دیر ہم نکالے شہر کے ہاتھ میں دیر ہم رکھے اونٹ پہ بٹھا کے کہا انہیں میں دیکھ لوں گا تو بھاگ جاؤ اب ان سے پوچھئے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ بھی دیکھنے پر نہ ملا تو وہ علی علیہ السلام کی سکایت کرنے گئے رسول خدا کے پاس آپ نے کہا کہ زبان کار دو علی نے اونٹ بھی دیا دو ہزار بھی دیئے پیغمبر کے چہرے پہ غضب کی بجائے جیسی مسکرات پہلے تھی اسی طرح کی مسکرات باقی رہی ایک سکرہ کہہ کے اندر تشریف لے گئے علی میری بات کو سمجھ گئے آپ نے گفتگو سنین کی مولانا کی کہ رسول نے اور علی نے رسول اللہ پر لغف اور غلط بات بیانی کرنے والوں کے ساتھ کیا صدوق کیا ٹھیک ہے یہ بڑی تفصیل ہے اس پر مزید اب میں نہیں جاؤں گا مگر میں سوال یہ کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے اس میں میں کئی بار کہہ چکا ہوں بڑی وداہت کے ساتھ ہے کہ اللہ روز جزا و سزا بدلہ لے گا سزا دے گا تو آج یہ خدا کیوں بن رہے ہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ کیوں غلط راہ دکھا رہے ہیں اچھا مزید کی بات ہے کہ طارق مسعود صاحب خود بھز گئے ہیں اس وقت خود معافیاں مانگ رہے ہیں دیکھیں نا عوام جس عوام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم غلط بات سنو اس کو وہیں قتل کر دو عدالتوں کی طرف مجھ جاؤ عوام غصے میں ہے کہ طارق مسعود صاحب نے رسول اللہ کے مطالعے بہت ہی گھٹیہ زبار استعمال کی ہے تو خود معافیاں مانگ رہے ہیں ترافیاں کر رہے ہیں تو ان کو حق ملا اور اس ڈاکٹر شاہ نماز کو حق کیوں نہیں دیا گیا اور دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میں آپ کو یہ فیملی کی ویڈیو دکھاؤں گا اور پھر اس کی قبر پہ شاہ نماز کی قبر پہ لوگ جمع ہیں ان کا تھوڑا سا استعمال دکھاؤں گا اور بات تو ختم کروں یہ سنیے فیملی کیا کہتے ہیں مجھو بسمvatلے رمان رہین اللہ موسی کوarmed رہے ہیں اور اس نے نامے کا کیا کرنا جاری م facilitating دکھاؤں گیچر دکھر شاہ نو cleanse یم traveling یہ دکھر چھا بار sausage جھوڑا ہنوچنے کی چھوڑا ہنے کیونی کیونی اپوڑا ہمیں ہاتھیں نماز جاہیے کے بارےankو 핑رھےutive실 بری نشیدی صحبت ملی دو مجھے بچے جو خلا سب گیریر ہم تباہ کرے چلیو جو قتل کے لاش ایسا کے مپرمہ ملیو وہ جو بابا کھڑائے دے آئے ہوتے تو کوٹھو بارا ہن کے لاش کے اچھا نہیں نجھے نے ہن کے زمین جی حوالے کرنجے ہن جو پی ہن کے لاش کے کھڑ دو لوڈن دو رہے ہو پورا پنچھا کلاگ ہو کہ ہی زمین میں داخلی میں کرنجے زوری ایسا پہنچی زوری زمین میں داخلی کرائے ہو کہ اتا بتا لاش پھرائے بجی باہر دن اے ایڑو کو مسلمان تھی نہ تو سکے اے ایڑو کو یہودی عیسائی کافر نہ تو ظلم کرے سکے جو کہیں بے جان شیخ صاحب ایڑو ظلم کرے یا خدا یا خدا ایڑو منجو ایڑو دکھو ایڑی دادھی دادو منجو آپ نے سنی کس قدر ظلم کا مظہرہ کیا گیا ہے کہ لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا لاش کی بے حرمتی کی گئی اس کو جلا دیا گیا اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئی چلو سلام ہے کہ یہ کس طریقے سے ریاک کر رہے ہیں پاک حمایت میڈی حسن حسین امام مولا حسن حسین امام محادی مولا حسن حسین امام محادی مولا حسن حسین امام مجد دل پیتا عشق دا جاں مجد دل پیتا عشق دا جاں دل مستو مست مدان اللہ حق موجود صدا موجود سونا حق موجود صدا موجود حسن 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 sino ایک اچھو و آ اسلام سلام جن لوگوں پر آپ کو یہ تیک کرنا ہے آپ کس مجمع کے ساتھ ہیں یہ مجمع جو نواسہ رسول سے عشق کرتا ہے رسول سے عشق کرتا ہے رسول کے دین کو سمجھتا ہے توہین کے نام پر جبر و ستم ظلم و شیطانیت کا مظاہرہ نہیں کر رہا بلکہ صوفیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس مووی کے پیچھے جو دوسری مووی ہے جس میں مجمع جو ہے اسی رسول اور اسی حسین اور حسن کے باپ علی کا ذکر کر کے سر مانگ رہا ہے تحقیق نہیں کرنا چاہتا اور وہ مولوی کے جو آج مافیاں مانگ رہا ہے خود شاطم رسول ہے اس بیانیے کے مطابق وہ قتل پر اکسا رہا ہے اور ایک دوسرا مولوی ہے جو علی کا قصہ سنا کر رسول کا قصہ سنا کر بتا رہا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پہ ایک تو کان کھوڑ کر عمل نہیں کرو اور روز جزا اور سزا چھوڑ دو اللہ دے گا جزا اور سزا اب یہ مسلمانوں کو طے کرنا ہے کہ اپنے مسائل معاشی صورتحال فرسپریشن اس سب کو کیسے نکالتے ہیں انسانوں کو مار کر یا حکمرانوں سے اپنا حق چھین کر اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عبان جو ہے وہ بنیادی حقوق سے محروم ہے اور ایک غصہ کرنے والا طبقہ ایک نراز طبقہ جو ہے وہ ان مولویوں کے زیر اثر اسلام کی آر میں اپنے ہی بھائی بندوں کو جو ہے تعلیمیافتہ لوگوں کو شریف لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے مگر مجال ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے یہ سوچنا ہوگا خدافیس